سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسر شامی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی باکستان فیس بک لائیو آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا ٹیلنٹڈ پاکستانی لڑکا لے کر آئے ہیں جو ہو بہو جس کی شکل بال کان آنکھ ناکیں سب کچھ ملتا ہے شارو خان سے بڑھتے ہیں شارو خان کی جانب تو جی یہ ہمارے درمیان شارو خان موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ اوریزنل شارو خان ہے یا اوریزنل شارو خان ان کی کاپی کرتا ہے تو جی 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 بھائیزن مجھے یہ بتائیے گا آپ کا نام کیا ہے کرتے کیا ہیں میں نے سنا آپ کا لہزہ بھی شارو خان جیسا ہی ہے میرا نام ہے ناصر خان تو میں ائرپورٹ جوب کرتا ہوں تو دیکھیں میں جو مقصد شارو خان کے جو آپ نے نام لیا ہے اس لیے مقصد آپ نے بھی شاید اس لیے لیا ہوگا کیونکہ آج سے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ آج سے جب میں نو سال کا تھا تو میرے ایک کزن نے مجھے شارو خ کے نام سے پکارا تھا اور مجھے کہا تھا کہ تمہارا نا تمہارے ہیر تمہارا سٹائل سب سب شارو خ کی طرح ہے تو میں نے اس وقت سے تہیہ کر لیا تھا یہ میں نے احد کیا تھا کہ میں ایک دنیا کا سپر سٹار بنوں گا جیسے ہمارا کنگ شارو خان ہے اچھا اگر شارو خان آپ کو اپنی فلم میں کام کرنے کا موقع دے تو آپ اس کو ریجیکٹ تو نہیں کریں گے میں دیکھیں آپ نے سپر سٹار کو کبھی ریجیکٹ میں کر بھی نہیں سکتا کیونکہ فین کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ سٹار اس کو اس کو اپنی فلم میں کام کرنے کا موقع دے اور اگر وہ مجھے بلائے گا تو میں ضرور جاؤں گا اچھا پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آپ کو لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اگر شارو خان آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو پیغام کیا دینا چاہیں گے ان کے کسی ڈائیلوگ کے ذریعے دیوانا در بازیگر کل ہو نہ ہو کبھی خوشی کبھی غم کسی بھی فلم کا ڈائیلوگ بول کے دکھا دینا رہا دیکھیں میں ان کو پیغام بس یہی دینا چاہوں گا کہ کبھی کبھی کچھ کھونے کے لیے کبھی کبھی کچھ جیتنے کے لیے کچھ کھونا ضروری ہوتا ہے بازیگر فلم کا کوئی ڈائیلوگ کہتے ہیں ہار کر جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں کبھی کبھی کچھ جیتنے کے لیے کچھ ہارنا بھی پڑتا ہے اور اس ہار کر جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کاریگر کاریگر بازیگر کاریگر نہیں بازگر کہتے ہیں اچھا اکل ہونا ہوگا یا کوئلہ فلم کا کوئی ڈائلوگ کوئلہ کا مگر میں تیری زندگی کے ایک ایک سانس موت کے بزار میں بیچ کر آ رہا ہوں یاد کر چند ہیروں کے ٹکڑوں کے خاطر تم نے میری ماں اور میرے پیتا ہاریہ ٹھاکر کا قتل کیا تھا تم لوگ ہاں شنکر آج سے بیس سال پہلے تمہاری دشمنی کا بیجا ہو وہ بیچ جو آج ایک کانٹی دار پیڑ بن کر تمہارے سامنے کھڑا ہے اے تیری زندگی تیری قسمت پہ تیری جلدی موت نہیں لکھی پہلے اس تیزے شخص کا نام بتا جس نے میرے موں میں چلتا ہوا کوئلہ ڈالا تھا بول وہ تیسے آدمی کون تھا تو جی شارو خان ہمارے درمیان موجود ہیں آپ کو ان کا حیرت انگیز ٹیلنٹ دکھا رہے ہیں ان کے بال دیکھیں ان کا ہیرکٹ دیکھیں ان کی پلکنگ دیکھیں ان کی آنکھیں دیکھیں اللہ تعالی نے جو ان کو ٹیلنٹ دے دیا ہے لہزہ بھی ویسا ہے بولتے بھی ویسا ہے اور کمال کر دیتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لنڈے کے شارو خانے اس بات میں کتنی صداقت ہے لنڈے کے دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں تو مجھے ان سے یہ نہیں کہ میں ان کو کچھ ایسا کہوں یا اگر کہتے ہیں تو انہیں کہنے دیں کیونکہ کہتے ہیں کہ کسی کے باتوں میں آکے خود کو نہیں گرانا چاہیے تو پوری پاکستانی جو قوم ہے اس کو کی پیغام دینا چاہو گے اپنی طرف سے ہاں میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تم تم فلم سٹار بنو گے تم مجھے پہلے بھی کہتے تھے لیکن میں نے کبھی ہار نہیں مانی تھی سو پلیز آپ کبھی بھی ہار ہار مت مار اگر آپ نے ہار مان لی تو آپ کا کبھی مقصد پورا نہیں ہو پائے گا تو جی اگر کبھی آپ نے ہار مان لی تو آپ کا مقصد کبھی بھی پورا نہیں ہوگا اگر آپ نے بھی کسی قسم کا کوئی منفرد یونیک حیرت انگیز ٹیلنٹ موجود ہے کوئی دلچسپ کلیکشن موجود ہے تو آپ ڈیلی پاکستان پہ ہمیں انپوکس کر سکتے ہیں مشارو خان کی طرح آپ کے ٹیلنٹ کو بھی پوری دنیا میں دکھانے کے لیے پلیٹ فرم ہویا کریں گے اپنے ہوسٹ یاسر شامی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان فیس بک لائب اللہ حافظ